ایک سوال ہے کہ کیا ہمارے کسی عزیز یا والدین کی قبر پر ان کو اپنے یا گھر والوں کا حال اور کسی بھی بات کرنے کا دل کرے تو کیا ہم قبر پر جا کر سکتے ہیں یا کن باتوں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے والدین یا عائزہ کی قبر پر جا کر ان کو سلام کرنے اور ان کے لئے عصال سواب کرنے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور زیارت کے لئے آنے والے کو اگر وہ دنیا میں پہچانتے ہو تو قبر پر آنے پر بھی اس کو پہچانتے ہیں اور انصیت حاصل کرتے ہیں اس لئے اپنے عائزہ کی قبر پر اور قبرستان میں جہاں عبرت اور آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لئے جانا چاہیے اسی طرح ان کے عصال سواب اور رشتداری کا حق ادا کرنے کے لئے بھی جانا چاہیے اور اصل یہ ہے کہ وہاں جا کر وہ کام کرے جس سے میت کو فائدہ پہنچے زیادہ سے زیادہ ان کے لئے عصال سواب کرے ان کے لئے دعا کرے باقی اگر عصال سواب کے ساتھ ساتھ اپنا غم ہلکہ کرنے کے مقصد سے اپنے دل کی باتیں وہاں کرے تو اس سے میت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا البتہ کہنے والا اگر اس سے اپنا غم ہلکہ کر رہا ہو اور میت سے اس کا مدعوہ کرنے اور ان مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ نہ کر رہا ہو تو اس کی ممانیت نہیں ہے حاصل یہ ہے کہ یہ فعل اپنا دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لئے ہو اپنے غم کے مدعوہ کے لئے نہ ہو اس لئے کہ مردے کسی کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ